لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ امیر المومین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس کہیں سے بہت سے کپڑے آئے تو اپنی لوگوں میں وہ کپڑے تقسیم کر دیئے ہر آدمی کو کپڑا ملا پھر آپ رضی اللہ عنہ ممبر پر جلوہ فروز ہوئے آپ رضی اللہ عنہ کے بدن پر کپڑوں کا جوڑا تھا آپ نے فرمایا لوگوں میری بات سنو حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے کہا ہم نہ آپ کی بات سنتے ہیں اور نہ مانتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بہت تعجب ہوا اور بہت متعجب ہو کر کہا کہ اے ابو عبداللہ کیوں نہیں بات مانتے کیوں نہیں بات سنتے آخر کیا وجہ ہے تو حضرت سلمان فارسی نے کہا آپ نے ہم میں تو ایک ایک کپڑا تقسیم کیا اور اپنی ذات کے لیے دو کپڑے رکھے یہ نائنصافی کیوں عمر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے ابو عبداللہ جلدی نہ کرو میری بات سنو پھر تم خود فیصلہ کرو پھر آواز دی کہ اے عبداللہ ابن عمر اپنے بیٹے کو بلایا عبداللہ ابن عمر نے کہا یا امیر المومنین میں حاضر ہوں فرمائیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں تجھے خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ جو کپڑا میں نے پہنا ہوا ہے کیا یہ تیرا کپڑا ہے انہوں نے کہا جی ہاں یہ میرا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ سلمان تم سب کو ایک ایک کپڑا دیا تو میں نے اپنے لیے بھی ایک کپڑا رکھا لیکن میرے بیٹے نے اپنے حصے کا کپڑا بھی مجھے دے دیا تو اس طرح میرے پاس دو کپڑے ہو گئے تو اسی لیے پھر ان کو ملا کر میں نے اپنا لباس بنایا ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے جب یہ بات سنی تو فرمایا ہاں اب ہم آپ کی بات سنیں گے اور آپ کی اطاعت کریں گے تو اب آپ یہ دیکھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ امیر المومنین ہیں سکندر آدم سے بڑی حکومت کے خلیفہ ہیں اور ایک کپڑے کے اوپر ایک کپڑے کے اوپر ایک آدمی جو صحابی رسول ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسے سوال کرتا ہے اور وہ اسے جواب دیتے ہیں سبحان اللہ انصاف کی یہ مثال آج کہاں ملتی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سیرت طیبہ سے ہم سب کو سبق حاصل کرنا چاہیے اور اپنی زندگیوں میں انصاف کے نظام کو نافذ کرنا چاہیے اس روایت کو امام طبری نے تاریخ طبری میں جلد نمبر پانچ صفحہ نمبر چوبیس پر نقل کیا ہے موسیقی موسیقی